فیرون کی زوجہ گردنیں جھکاتی تھی جب تک جنابِ آسیہ ملکہ تھی ان کا رنگ ڈھانگ اور تھا لیکن تب تک ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا تب تک ان کے تذکرِ آسمانوں میں نہیں تھے جب تک ان کا انتظار ہورے نہیں کر رہی تھی لیکن وہی جنابِ آسیہ جب کلمہ پڑ گئی حضرتِ موسیٰ پہ ایمان لے آئی فیرون نے چھین لیا ان سے وہ عہدہ لیکن جب کلمہ پڑا تو فیرون نے ان کی گھر والوں کو بلا کے کہا اسے سمجھاؤ اتنا بڑا عوضہ چھوڑ کے یہ کیا کرنے جا رہی ہے گھر والوں نے آکے سمجھایا تو وہ کہنے لگی مجھے تو سمجھ ہی آ جائی ہے وہ جو مقام کو یہ مقام کہہ رہا ہے وہ مقام نہیں وہ تو دھوکہ ہے جس کو یہ مرتبہ کہہ رہا ہے وہ تو ایک دھوکہ ہے فریب ہے کہ مجھے ملکہ بنا دیا گیا میں قیمتی چیز تھی چھپانے کی اور مجھے ملکہ بنا کے اس نے دنیا کو بدلا دیا وہ دھوکہ ہے گھر والوں نے سمجھایا پر جنابِ آسیہ نہیں مانی پھر فیرون نے کہا تو نے ساری زندگی کی آسانیوں میں گزاری ہے میں تیری آسانیہ چھین لوں گا تو آپ فرمانے لگی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا میں نے یہ ساری باتیں پہلے سوچ لی تھی تو چھین لے جو چھین نہ ہے کارا کچھ چھین گیا پھر وہ ملکہ جو اشارہ کرتی تھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ حکم ماننے کو تیار ہوتے تھے پھر اسی ملکہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا پھر اسی ملکہ کو تھپڑ مارے گئے پھر اسی ملکہ کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں میں موٹی موٹی میخیں کیل ٹھونک دیئے گئے پھر فیرون نے ان کے وجود پر تلوار کے زخم لگا کر مرچیں ڈالی رات کا وقت تھا بندی ہوئی ہیں جنابِ آسیہ حضرتِ موسیٰ قلیم ملنے آئے تو بڑا تھا اور آج تو تقوی اور پریزگاری کی منزل بزاہر تکلیف میں ہے کیا محسوس کرتی ہے جنابِ آسیہ کہنے لگی موسیٰ مجھ سے نہ پوچھئے یہ بتلائیے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نراز ہے اس کا میرے بارے میں کیا میرے بارے میں ارادہِ قدرت کیا ہے جنابِ موسیٰ کہنے لگے رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان بنا دیا ہے جنت میں تیرے لیے محل تعمیر ہو گیا تیرا آلی شان مرتبہ جنت میں بن گیا ایک مقام سوسائٹی میں ہے لیکن حضرتِ آئیسہ نے سوسائٹی والا مقام قبول نہیں کیا سوسائٹی والا مقام نہیں قبول کیا وہ والا مقام قبول کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اور اللہ کے قلیم کی بارگاہ میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو معبوب نے فرمایا خطیدت جنت میں جائے تو میری بیوی کو میرا سلام کہنا حضور آپ کی بیوی کونسی فرمایا جنت میں اللہ کریم میرا نکاح جنابِ آسیہ کے ساتھ فرمائے گا اللہ انہیں سوسائٹی میں جو مقام تھا وہ تو عام تھا نا رب انہیں مقام دے گا کونسا کہ اللہ انہیں اپنے محبوب کی زوجہ بنا کے پوری امت مسلمہ کی ماں بنا دے گا